موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے سیشم بے 31 مارس سال 2020 کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی کیج کے علاقے تم سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں دو بائی اگوا والد شدید تشدد سے زخمی بلوچ کوم پر استرہنماؤں کا پاکستانی فوج کی بلوچستان کے مزید ازلا میں تہناتی پر تشویش کا اظہار عالمی سطح پر کرونا وائل سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہزار اور متسرین کی تعداد 7 لاکھ 40 ہزار سے تجاویز کر گئی یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں نیوز بلٹن میں شامعہ بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کریں گی سارے بلوچ کیج میں تمپ کے علاقے گمازی میں اتوار کی رات قابض پاکستانی فورسز نے عبدالسمد نامی شخص کے گھر پر دھاوہ بول کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر گھر میں تھوڑ پوڑ کی ہے قابض فوج کے اہلکاروں نے عبدالسمد کو اس کے دو بیٹوں صغیر اور شبیر کے ہمراہ اٹھا کر لے گئے ہیں بعد ازہ عبدالسمد کو زخمی حالت میں چھوڑ دیا ہے جبکہ اس کے دونوں بیٹے تاہا لا پتہ ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کرونا وائرس کی آر میں مقبوضہ بلوچستان میں مزید قابض پاکستانی فوجیوں کی تیناتی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کی نو ازلہ میں پاکستانی فوج کی تیناتی بلوچ عوام کو دہشت زدہ کرنے اور فوجی کاروائیوں کو بڑھانے کے مترادف ہے اور سال دوہزار تیرہ کے زلزلے میں بھی یہی حربہ استعمال کیا گیا تھا متاثرین اب بھی بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ قابض پاکستانی فوج کے کئی برگیٹ پہلے سے وہاں موجود ہیں البتہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے وینٹی لیٹر، ٹیسٹ کیٹس، ڈاکٹروں اور دیگر سہولیات کی ضرورت ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان بلوچ نسل کشی میں شدت لانے کے لیے کرونا وائرس کی آڑ میں بلوچستان میں مزید فوج بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ایسے حالات میں جب ڈاکٹروں، طبیع عملہ، عدویات، لیبارٹری، ٹیسٹ کی سہولیات اور عدویات کی ضرورت ہے تو طبیع سہولیات کے بجائے پاکستان بندوق، بردار اہلکار اور توپوں سے لیس فوجی، کافلے روانہ کر رہی ہے یوں اس وبا کو بھی بلوچوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان کے مظالم اور بربریت کوئی نئی بات نہیں لیکن جب بھی بلوچ وطن میں کوئی قدرتی آفت اور وبا آئی ہے تو لوگوں کی مدد کے نام پر پاکستان اپنی بربریت میں اضافہ کے لیے فوج کی تیناتی میں اضافہ کرتا ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے عالم اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر پاکستان کے ان اقدامات کا نوٹس لے اور بلوچستان میں اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچ عوام کی مدد کریں بلوچ نیشنل مومنٹ کی سابق سیکریٹری جنرل بی ایس او کے سابقا چیئرمین اور بلوچ دانشور رحیم بلوچ نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا کو پاکستانی آرمی بلوچستان میں اپنے آپریشنز بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹر میں لکھا ہے کہ دو ہزار تیرہ کے ہولناک زلزلے کی طرح عالمی وبا کرونا کو بھی پاکستان آرمی بلوچستان میں اپنی موجودگی اور خفیہ آپریشنز بڑھانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے بلوچستان کے عوام کو ڈاکٹروں، ٹیسٹ کیٹس، وینٹی لیٹرز اور دیگر مطلوبہ میڈیکل سہولتوں کی ضرورت ہے نہ کہ وحشی فوجی دستوں کی کوئٹر میں نیوکہان کے رہائشیوں نے اپنی ایک بیان میں کہا ہے شالکورٹ انتظامیہ نیوکہان کوئٹر کے رہائشیوں کی ساتھ امتیازی سلوک بند کرے اور آئی جی ڈی آئی جی پلیس اس کا فوری نوٹس لے نیوکہان کے رہائشیوں کے مطابق نیوکہان کے لوگ اپنے گھروں پر کام کر رہے تھے کہ اتوار کے روز ڈی ایس پی اور ایس ایچو شالکورٹ نے انہیں گرفتار کر کے حوالت میں بند کیا انتظامیہ اپنا یہ سلوک فوری طور پر بند کریں لوگوں سے ناجائز رکوم کی ڈیمانڈ نہ کریں ورنہ ہم مغربی بائی پاس بلاک کریں گے بارکان میں رکھنے کے علاقے زادین میں ایک اشتہاری ملزم اور پولیس کی درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ کے تبادلے میں اشتہاری ملزم اللہ بخش موقع پر ہلاک ہو گیا ہے جبکہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں ڈی ایس پی بارکان کے مطابق اشتہاری ملزم اللہ بخش اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے جو کہ متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا دوسری طرف آوران کے علاقے گیشکور سے دو منشیت فروشوں کو منشیت کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے مقام انتظامیہ کے مطابق بجار خان ولد رحیم بخش ساکن مالار آوران اور خالد واحد ولد عبدالواحد چاہسر طربت کو گیشکور لیویز نے گرفتار کر کے ان سے مختلف قسم کے منشیت برامت کر کے مقدمات درج کر لیا کراچی سے پسنی آنے والا ایک مزدر ٹرک گاڑی مکران کوسٹل ہائیوے پر الٹ گئی جس میں ڈرائیور زخمی ہوا ہے خوزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر موٹر سائیکل حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ قوم کو اب قدیم نظام سے نکل کر جدید نظام میں آنا ہوگا کیونکہ جب تک جدید دور میں سیاسی حوالے سے ہم خود کو لیس نہیں کریں گے اس وقت تک دیگر اقوام ہمارے اوپر قابض ہوں گے ڈاکٹر حی بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سردار و نواب قدیم نظام کو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سردار و نواب یہ نہیں چاہتے کہ بلوچ نوجوان جدید سیاسی نظام کا حصہ بن کر ان کی سرداریت کو چیلنج کر کے قدیم قبائلی نظام کو ختم کریں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے وہ علاقے جہاں انٹرنیٹ نہیں ہیں وہاں لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے بنیادی معلومات سے محروم ہیں ڈاکٹر نواب بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے بلوچستان کے طلبہ آن لائن کلاسز لینے سے بھی محروم ہیں واضح رہے اتوار کو بلوچ طلبہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ٹویٹر پر انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف ایک آن لائن کمپین چلایا گیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پہلے سے بڑھ کر ایک سو اکتالیس ہو گیا ہے جن میں دو ڈاکٹر بھی شامل ہیں بلوچستان کی کھٹ پتلے وزیرالہ جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لوگ ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اتوار کو ٹویٹر پر سوال و جواب کے ایک سیشن کے دوران ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن مزید ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ دیر تک چل سکتا ہے جام کمال کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں مزید ٹیسٹ کیٹس آنے کے بعد ٹیسٹنگ کی عمل کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا بلوچستان کے محکمہ داخلہ نے مختلف کورئر کمپنیوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران کام کرنے کی اجازت دی ہے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق جن کمپنیوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں پاکستان پوسٹ، ٹی سی ایس، او سی ایس، ایم اینڈ پی، ڈی ایچ ایل، لیپرز اور فیڈ ایکس شامل ہیں البتہ کمپنیاں تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی پابند ہوں گی ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن بلوچستان کی ترجمان نے کہا ہے کوئٹا میں کرونا وائرس سے متاثرہ دو ڈاکٹروں کی ریپورٹس مصبت آئے ہیں جنہیں شیخ زید ہسپتال اور ہوم آئیزولیشن میں رکھا گیا ہے ڈاکٹروں میں مصبت کیسز کا سامنے آنے کے بعد بھی نا اہل، نا کام اور بحث حکومت سوبے کے ہسپتالوں میں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس اور ڈسپوزبل گلوز، ماسکز تک فراہم نہ کی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام حکومتی امداد سے محروم ہے صوبہ حکومت کی نا اہلی اور کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیگر صوبوں میں امدادی پیکجز کا اعلان اور عمل درامت شروع ہو چکا ہے وہاں عوام کو مختلف طریقوں سے ریلیف مہیا کی جا رہی ہے لیکن بلوچستان حکومت پیکج دینے اور امدادی کاروائیاں شروع کرنے سے قاسر دکھائی دے رہی ہے صرف لفاظی حد تک دعوے کیے جا رہے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے وفاقی حکومت کی ہٹ دھرمی اور بروقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے آج بلوچستان شدید متاثر ہوا ہے ایران میں وبا پھیلنے کے بعد اگر بروقت اقدام کرتے ہوئے سیون تھرٹی جہازوں کے ذریعے یا پھر تفتان سے اسپیشل ٹرین کے ذریعے لوگوں کو ان کے متعلقہ صوبوں میں کرنٹینہ میں رکھتے تو حالت اتنی سنگین نہیں ہوتے ان پی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کے ایران اور افغانستان سے منسلک ازلا کیچ نوشکی واشق خاران پنجگور چاغی کلی عبداللہ کلی سیفاللہ اور یعب میں لیبرٹری قرم کیے جائیں اب آئیے علاقے اور عالمی خبریں خرید وادلہ سے سنتے ہیں بندو بستے پاکستان کیبر پکتون قوام شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی میں ایک گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دماغے کے نتیجے میں ایک پولیس ایلکار زکمی ہو گیا ہے پاکستانی پورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے پشتون تاپوز مومنٹ کے سینئر رینما اور رکن قومی اسیمبلی علی وزیر نے کہا ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار ریاست ہوگی یہ بات علی وزیر نے خود کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کیبر پکتونکوا کی جانب سے ملنے والے ایک قط کا عوالہ دیتے ہوئے کہی ہے ممبر قومی اسیمبلی علی وزیر نے ایک ٹوئٹ میں اس قط کا عوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ریاستی ادارے ہمیں ان چیزوں سے نہیں دبا سکتے مجھے جو بھی نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر ہوگی پولیس کی جانب سے بیجے گیا اس قط میں علی وزیر کو قبردار کیا گیا تاکہ 29 مارچ کو تحریک طالبان سجنہ مسعود گروپ سے تعلق رکھنے والے شرپسند اناثر کی جانب سے علی وزیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک اموات کی مجموعی تعداد 21 ہو گئی ہے جبکہ کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد بڑھتی ہوئی 1664 ہو گئی ہے پنجاب اس وقت کیسز کے حوالے سے سب سے اوپر ہے جہاں پر کیسز کی تعداد 593 اور بلوچستان میں کیسز کی تعداد 141 ہو گئی ہے پاکستان کی وفا کی کوپیہ اداروں کو وزارت داکلہ پاکستان کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں آنے والی تبلیغی جماعتوں پر نظر رکھیں اور ان میں موجود کرونا وائرس کے مریضوں کا پتا چلائیں سندھ حکومت کی جانب سے صبح بر میں نجی سکولوں کو حکم کیا گیا ہے کہ جس میں ان کو ادایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو بروقت تنکہ آدھا کریں یاد رہے کہ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے اس وقت کرونا کے باعث بند ہیں اپگانستان کے صبح زابل کے ظلہ ارگنداب میں اپگان آرمی کے ایک اہلکار نے پائرنگ کر کے اپنے ہی دیگر نو اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا اسلاق، گاڑی اور دیگر ساز و سامان لے کر تالوان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے زابل کے سیکورٹی ایکام نے واقع کی تزدیک کر دی ہے کرونا وائرس سے عالمی سطح پر علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے اب تک عالمی سطح پر پینتیس آزار اپراد علاق ہوئے ہیں علاقتوں کے عوالے سے اٹلی پہلے نمبر پر ہے جہاں دس آزار سات سو اسی اپراد علاق ہوئے ہیں جبکہ اس پین سات آزار تین سو علاقتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد سات لاک چالیس آزار سے تجاوز کر گئی ہے مریضوں کی تعداد کے عوالے سے امریکہ ایک لاکھ بیالیس آزار سات سو اٹلی ستانوے آزار چھے سو اور اسپین پچاسی آزار کیسز کے ساتھ بلترتیب پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں ایران نے عالمی وبا کرونا سے نمٹنے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطاوق صدر حسن روانی کی زہر صدارت نیشنل ایڈکوارٹرز میں ہونے والے ایک اجلاس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پیکج کی منظوری دی گئی بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے تین اپتوں کے لیے ملکگیر لاکڈاؤن پر عوام سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات سکت ہیں مگر کرونا وائرس کے قلاب جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہیں پلپین میں کرونا وائرس کے قلاب مہم میں شامل ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس سے ڈاکٹرز اور عملے سمیت آٹھ اپرا دلاک ہو گئے طبیعی امداد کے لیے استعمال ہونے والے تیارے نے پلپین کے دارل حکومت سے جاپان کے لیے اڑان بری تھی کہ آج سے کا شکار ہو گیا اسپین میں کرونا وائرس کے پہلاوں کو روکنے کے لیے اسپین کے وزیر اعظم نے آج سے پورا ملک بند کرنے کا پیسلہ کر لیا اسپینش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کے علاوہ اور قسم کی قریدوں پر اوک بند رہے گی اور کسی بھی شخص کو گھر سے بار نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی دوسری طرف برطانوی مائکمہ سیعت کے سربرا نے کہا ہے کہ برطانیہ کو جون تک لاک ڈاؤن رکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم تین مہنوں تک اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور لوگوں سے پاصلہ رکھیں تاکہ ہم کرونا سے اپنے آپ کو محبوظ کر سکیں امریکہ میں علاقت کے از امراض کے کنٹرول اور انصداد کے نگران ڈاکٹر پاؤچی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ کرونا وائرس سے ایک لاکھ سے زیادہ امریکی علاق ہو سکتے ہیں جو موجودہ تعداد کا پچاس گناہ ہے انہوں نے اس کچھے کا ازار سی این این پر گھپتگو کرتے ہوئے کیا آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا